اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ بُطِغَاءَ مَرَضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيطًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّتٍ بِرَبْوَتٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآَاتَ اُقُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے خرچ کرتے ہیں اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو اور زوردار بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنا لا دے اور اگر اس پر بارش نہ بھی ہو تو وہ ہور ہی کافی ہے تو وہ ہلکی سی بارش ہی کافی ہے اللہ تعالیٰ تمہارے کام کو دیکھ رہا ہے یہ ان اہلِ ایمان کی مثال ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کا یہ خرچ کیا ہوا مال اس باغ کی طرح ہے جو فضا اور بلند چھوٹی پر ہو اگر زوردار بارش ہو تو وہ اپنا پھل دگنا لاتے ہیں ورنہ ہلکی سی پھوار ہی اور شبنم بھی اس کو کافی ہو جاتی ہے اسی طرح ان کے نفقات یعنی ان کا خرچ کیا ہوا مال ان کا خرچ کیا ہوا مال چاہے کم ہو یا زیادہ ہو اللہ کے نزدیک وہ کئی کئی گناہ عجر و ثواب کا ذریعہ ہوں گے یعنی وہ اگر اللہ کی راہ میں کم بھی خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑا عجر دیں گے لہذا ہمیں ان مومنوں میں سے بننا چاہیے اور اپنے آپ کو اس نیکی کا اس عجر و ثواب کا مستحق بنانا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ اگر کسی مجلس میں مسلم غیر مسلم سارے لوگ بیٹھے ہو تو ہم سلام کیسے کریں اور کیا سلام ہم کریں سنیے حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے پاس سے گزرے جس میں عبداللہ بن عبی بن سلول بھی تھا اور اس میں دوسرے مسلمان بھی تھے اس میں مشرقین بھی تھے اس میں کفار بھی تھے اس میں یہود بھی تھے ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسی مجلس کے پاس سے گزرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا یعنی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہا یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کسی ایسی مجلس کے پاس سے گزر ہو جس میں مسلم کافر مشرق سب مل کر کے بیٹے ہوں تو وہاں پر عمومی طور پر سلام کیا جا سکتا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ آپ کا طریقہ ہے کہ ایسی مجلس سے بھی ہم اگر گزریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پورا کہے کیونکہ یہ اللہ کے نبی کی سنت طریقہ عام طور سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے جہاں پر غیر مسلمین بھی ہو مسلم بھی ہو اگر ہم وہاں پہنچے تو کیسے کریں تو یاد رکھیے ہم پورا سلام کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے آپ نے ہمیں اسی طرح سے سکھایا ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے تیسرے موضوع کی طرف لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں دیکھیں آپ کے کمنٹس ہم تک جب پہنچتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اور کیا بہتر اور کیا امپروو ہمارے پروگرام میں کرنا ہے لہذا اگر آپ کوئی بھی اور موضوعات پر بات سننا چاہتے ہیں معلوم کرنا چاہتے ہیں اور کوئی سنت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ضرور کمنٹ کریں انشاءاللہ ہم اگلے اپیسوڈز میں ان سنتوں کو لیں گے جو آپ ہمیں کمنٹس کر کے بتائیں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے عقیدہ عقیدے میں آج ہم بات کریں گے پیغمبروں پر ایمان کے تعلق سے اللہ تعالی نے جو ایمان کے ارکان ہیں اس میں سے ہم نے دیکھا اللہ پر ایمان لانا اس کی کتابوں پر ایمان لانا فرسٹوں پر ایمان لانا آج ہم دیکھیں گے پیغمبروں پر ایمان لانے کے تعلق سے پیغمبر پر ایمان لانا یہ دین کے واجبات میں سے ہیں اور ایک دین کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے پیغمبر پر ایمان سے مراد ہر اس خبر پر پختہ طور پر اعتقاد رکھنا ہے جو ان کے متعلق قرآن و حدیث میں چاہے وہ اجمالاً ہو مختصر ہو یا تفصیلاً ہو تفصیل کے طور پر بیان کیا گیا ہو ان تمام پر ایمان رکھنا واجب ہے اس بات کی تصدیق کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں رسول کو بھیجا ہے اور ہر رسول اللہ وحدہو لا شریک کی عبادت کی طرف بلاتے تھے اور غیر اللہ کی عبادت سے روکتے تھے ہر نبی کا کام یہ تھا اس بات کا عقیدہ رکھنا اور اس بات پر ایمان رکھنا کہ تمام کے تمام پیغمبر نیک ہدایت آفتہ معزز متقی تھے اور ان تمام کی باتوں پر پختہ ایمان رکھا جائے اور یہ بات پر بھی ایمان رکھنا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ انسانوں جنات تمام کے لیے بھیجے گئے ہیں یہ تمام لوگوں کے نبی ہے اس بات پر بھی ایمان رکھنا تو یہ چند باتیں تھی پیغمبروں پر ایمان کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے ایک اور چیز پیغمبر کے درجات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہے جس میں سب سے افضل اور سب سے اعلی میرے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ ان تمام باتوں پر ہمیں ایمان رکھنا ہے یہ چند باتیں جو پیغمبروں کے تعلق سے تھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس پر مضبوط پخت ایمان ہمیں رکھنا چاہیے آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام ارکان ایمان پر ہمیں مکمل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات آم کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں